یہ وقت کا بے کرا سمندر جو میرے اطراف موجزن ہیں یہ تنہو صفاق اور میشر بدوش دھارہ کے جس کی زدمیں ہیں تو اہد ماضی کی وارداتیں ہزار جلوہ تراز دن سوگوار راتیں گزشتہ ادوار کے سلکتے ہوئے صفی نے حیات نو کے کہی کرینے پرانی تاریخ کے حکایتیں پارا پارا وہ اہل زار اہل جہاں وہ سروت رہا تھا جن کا بہت دنوں عوج پر ستار اسی کی زدمیں قدیم علم و ہنر کے دھارے بلند افکار کے منارے نوہ وہ شہر و سکن کے دفتر شکست پرواز کے وہ شہر گداز نگمے دلوں کی دھڑکنیں بنے ہوئے تھے حسین پیکر نگار خانوں میں جو دلوں کے سجے ہوئے تھے ازل سے خاشاک کی طرحاں تند تیز دھار میں بے رہے تھے عبد کی تاریخ وادیوں میں وہ گر کے مادوم ہو رہے ہیں یہی یہی تند تیز دھارہ میری سبی کابیشوں کا موسم سا سہارہ اسی کے شولہ زبان لہروں پہ چل کے شاید ملنے کی نعرہ کہ اب فنا کے سیاہ تاریخ گار خود میرے منتظر ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات آج ہم نے یہ جو ایک آزاد نظم سمات فرمائی ہے تو یہ آزاد نظم زائدہ زہدی کی لکھی ہوئی نظم ہے خلاصہ اس نظم کا یہ ہے کہ وقت کا تصور کبھی فلسفے کا موضوع تھا یونان اور ہندوستان کے فلسفیوں نے اس کے تعلق سے کئی نظریات پیش کیے ہیں دن اور رات اور موسموں کے گزرنے سے عام آدمی بھی وقت کے تصور کی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور رکھتا ہے تو اس کے باوجود وقت کیا ہے یہ کیسے گزرتا ہے اور دنیا اور دنیا والوں پر اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں تو ان سوالوں کے صحیح جوابات کبھی نہ ملے پھر وہ وقت آیا کہ فلسفیوں کے بعد سائنس دانوں سائنس دانوں نے وقت کو زمینی اور خلائی وقت میں تقسیم کر دیا ان کے مطابق میں زمین اور خلائی وقت کے گزرنے کا تصور بلکل مختلف ہے تو وقت کے ان دونوں فلسفیانہ اور سائنسی تصورات کے علاوہ ایک تیسرا تصور شائرانہ تصور بھی ہے کہ جس کا خیال زاہدہ زیدی نے اپنے اس نظم میں پیش کیا ہے تو وقت کا یہ تصور شائرانہ اس لیے کہلاتا ہے کہ فنکار اسے کبھی استیارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے اس نظم کی ستر یہ وقت کا بیکرا سمندر اور کبھی علامت کے طور پر جیسے عوج پر ستارہ تند تیز دھارہ وغیرہ وغیرہ تو نظم میں وقت کے سمندر کی لہرے ماضی سے حال اور مستقبیل تک کی ہر چیز کو بہا کر لے جا رہی ہے تو قدیم زمانے کے واقعات تاریخ کے سارے کردار پرانے علم و فنون وغیرہ سب وقت کے تیز دھارے میں بہ جا رہے ہیں سمندر کی لہرے انہیں لے جا کر وقت کے اندھیروں میں دھگو رہی ہیں جس طرح ہم سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر آتی جاتی لہروں کا تماشا دیکھتے ہیں اور دور رہ کر خود کو سمندر کے توفان سے محفوظ سمجھتے ہیں تو نظم کے ماحول میں ایسا واقعہ نہیں ہو رہا ہے تو شائر کے بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ ماضی سے حال کی طرف بڑھتی توفانی لہروں دیکھ تو رہی ہے مگر اسے احساس ہے کہ وقت کا یہ تیز دھارہ اب میری طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ بہ لے جائے گا تو یہ ایک آزاد نظم ہے جس میں ردیف کافیوں کا استعمال اکثر نہیں کیا جاتا مگر شائر نے اس میں بہت سے کافییں شامل کر کے نظم کی روانی کو تیز کر دیا ہے جیسے وارداتے راتے سفینے کرینے پارا پارا ستارا وغیرہ وغیرہ ایسے تمام ردیف اور کافیوں کا شائر نے استعمال کیا ہے تو وقت کوئی دکھائی دینے والی شائر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق محسوسات سے ہے محسوس کیا جاتا ہے کہ وقت ہی ہو گیا نو بج گئے بارہ بج گئے تین بج گئے چھ بج گئے بارہ بج گئے تو یہ ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اور وہ کبھی کسی متعلق شائر کے بیان کے ساتھ مثلا سبا شام رات دن وغیرہ وغیرہ تو اسے زمانوں کی تقسیم کے ساتھ بیان کر کے مزید آسان فہم کر دیا گیا ہے ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو تو وقت کے انتیاہی وسی یعنی کے بے کرام کے سمندر کی تھاٹے مارتی اور تیز اور بے رحم لہرے شائر پر قیامت بن کر پوٹی ہوئی ہے وہ ان لہروں کی زد میں کوری طرح سے فسا کے ان کی تباہ کاریوں سے خود کو بچا نہیں سکا ان کی زد میں آ کر شائر کا ماضی حال مستقبل تک کی ہر چیز بے گئی ہے تو قدیم زمانے کے واقعات تاریخ کے سارے کردار پرانے علم و فنون وغیرہ سب وقت کے تیز اور تن دھارے میں بے جا گئے دولت و عزت اور ترقی وہ بلندی والے افراد بھی وقت کے اس تیز دھارے سے اپنے کو بچا نہیں سکے ان کی بے پناہ دولت بھی انہیں محفوظ نہیں رکھ سکی تو ان کی عزمت کے سارے نشان مٹ چکے ہیں تو وقت کے بے کرا سمندر کی تھاٹے مارتی موجو کی زد میں علم و ہنر کے قدیم مراکز فلسفیانہ افکار کے بلند مینارے تقریر و تحریر اکن سے چور اکائیوں کا اکائیوں کو سہارا دینے والے بازو دلوں کی دھڑکن اور نگار خانوں کو آباد کرنے والے نگمے بھی اور حسین و پیکر وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہ سب وقت کے تیز تن دھارے میں بے کر چلے گئے ہیں اور اپنے وجود اور نقوش کو باقی رکھنے میں ناکام رہے ہیں یہ ساری عظیم وہ کبیر اشیہ ہمیشہ سے ہی وقت کے دھاروں کی زد میں آتی رہی ہیں اور اپنے وجود کو بقا میں ڈٹی رہی ہے لیکن موجو کی تندی وہ صفا کی انہیں صفے ہستی سے مٹا کر ہی رہی تو وقت کے بے کرہ سمندر کی انہیں تیز وہ تند لہروں میں کچھ انسان اپنی کشتی کو اتار کر اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش میں لگے ہیں اور کچھ ساحل پر بیٹھ کر ان موجو کو افری کا سامان کیے بیٹھے ہیں لیکن وہ لمحہ دور نہیں ہے جب وقت کا تیز دھارہ انہیں موت وہ تباہی کے گار میں پہنچا گیا ابھی یہ وقت کچھ بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ ان کو موت کی تباہی کے گار میں لگ جا کر فسادے اور وہاں پر لگ جا کر پہنچا دیں تو دوستو اس نظم کو سمجھنے اور سمجھانے میں درج زیر اشا آپ کو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ زمین چمن گل خلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے نہ گورے سکندر نہ ہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے تو یہ خاجہ حیدر علی آتش کے لکھے ہوئے دو اشار ہے تو یہ آپ کو سمجھنے کے لئے آسانی ہو سکتی ہے کہ کیسے کیسے انسانوں کے سکندروں کے ناموں نشان مٹ چکے ہیں اور جو وقت کے بادشاہ بھی تھا سکندر بھی تھا تو اپنے اس وقت کو جو ہے تو وہ بچا نہیں پائے دیں